بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیل بتانے والا ہوں بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ابھی تک سیکرٹس آب بابو فوڈ فیملی کا حصہ نہیں ہے سیکرٹس آب بابو فوڈ فیملی کا حصہ بنیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ریسپیز آپ تک بہ آسان ہی پہنچتی رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک کلوگرام کریلہ ہے کریلے کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اب ہم کریلے کو بریک کٹ لیں گے ایک سائٹ سے کٹ لیں گے پھر دوسری سائٹ سے کٹ لیں گے کریلے کے سنٹر سے ففٹی ففٹی کر کے کٹ لگا دیں گے باقی کے سارے کریلے سیم اسی طرح کٹ لیں گے اور اسی طرح سنٹر سے کٹ لگا دیں گے ایک چمچ کی مدد سے اس کے اندر سے بیج کو نکال لیں گے چمچ کی مدد سے بہت آسانے سے بیج کو نکالا جا سکتا ہے سارے کریلے کاٹ کر بیج کو ریموو کر دیا ہے کریلے کو سیم سائز کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے سارے کریلے کاٹ کر ریڈی کر دیئے ہیں اب ہم سارے کریلے بول کے اندر ڈال کر اچھی طرح واش کر لیں گے کریلے واش کرنے کے بعد ایک کھولے برطن میں شامل کر دیں گے کریلے کے اندر دو ٹیبل سپون بیر کے نمک شامل کر دیں گے نمک شامل کرنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مسل لیں گے کریلے کو نمک لگا کر پانچ منٹ مسلنے کے بعد پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے کریلے مسل کے رکھے ہوئے چھے گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کریلے کے اندر سے پانے کی شکل میں کرواہٹ اچھے سے ریمو ہو چکی ہے اب ہم اس کو دوبارہ اچھے سے مسل لیں گے مسلنے کے بعد اچھے سے نچوڑ کر ایک بول کے اندر شامل کرتے جائیں گے کریلے کے اندر کسی قسم کا کوئی پانی نہیں شامل کیا گیا یہ سارا پانے کریلے کے اندر سے نکلا ہے اب ہم کریلے کے اندر باقی کا بچہ ہوا پانے بھی اچھے سے آج کی مدد سے پرس کر کے نکال لیں گے باقی بھی سیم اسی طرح آج کی مدد سے نچوڑ کر پانی نکال لیں گے یہ سارا پانے کریلے کے اندر سے ریمو ہو ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ کونٹیٹی میں اب ہم کریلے دوبارہ کھلے برتر میں ڈال کر اچھے سے واش کر لیں گے یاد رہے کریلے کو آپ نے دو سے تین ٹائم واش کرنا ہے کریلے کو واش کرتے ہی اچھے سے آج کی مدد سے پرس کر کے نچوڑ لیں گے اور باول کے اندر شامل کرتے جائیں گے موسیقی 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 آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ہمستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ